موسیقی ہلو نمازکار آداب سترکار اور السلام علیکم میں ہوں محمد احمد قازمی لے کر آئے ہوں خاص اپیسوڈ آپ کا خیر مقدم ویلکم اور سواگت ہے اسرائیل فلسطین جنگ کو شروع ہوئے چار سو سے زیادہ دن گزر چکے ہیں ایسے میں دو دن پہلے سعودی عرب کی راجدانی ریاض میں ارگنیزیشن آف اسلامی کوپریشن او آئی سی اور عرب لیگ کے ملکوں کی سربراہ کانفرنس ہوئی جس میں کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے کافی اہم بیان دیا ہے ساتھی اس موقع پر ایران کے وائس پریزیڈنٹ مصر، ترکی، عراق، یمن اور نائجیریا کے پریزیڈنٹ پاکستان کے پرائم منسٹ اور فلسطینی آتھاریٹی کے پریزیڈنٹ محمود عباس نے بھی حصہ لیا ہے جارڈن کے شاہ اور کوئیت کے کراؤن پرنس بھی اس موقع پر موجود تھے اس پوری کانفرنس میں کس لیڈر نے کیا کچھ کہا اور اس موقع پر کیا ریزولوشن پاس کیا اور اس پر سوشل میڈیا پر کتنا مزاق اڑ رہا ہے وہ سب بتاتے ہوئے پریس ٹی وی کی جنرلسٹ مریم کارے غوزلو نے ایک مکمل آرٹیکل لکھا ہے اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کس ملک کے لیڈر نے کیا کچھ کہا اور کس نے اس موقع پر اسرائیل کو بچانے کی کوشش کی آج کا یہ ویڈیو کافی اہم ہے آخر تک ضرور دیکھیں اگر آپ نے بھی تک میڈیا سٹار ورلڈ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی دبارہ نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے گیارہ نومبر کو ریاض میں عرب لیگ اور اسلامی سہیوگ سنگٹن اوائی سی کا ایک غیر معمولی سہیوگ شکھر سمیلن یعنی مشترک سربراہ کانفرنس ہوئی جس میں غازہ اور لبنان پر اسرائیل کے قتل عام والے حملوں کے تباہکاری حسارات پر بات کی گئی ان حملوں کے نتیجے میں ہزاروں افراد شہید اور زخمی ہو چکے ہیں جن میں زیادہ تر عورتیں اور بچے ہیں اس کانفرنس کیے جانے کی درخواست ایران نے کی تھی جس میں ایران کے پہلے وائس پریزیڈنٹ محمد رزا عارف فلسطینی آتھاریٹی کے صدر محمود عباس لبنان کے پرائم منسٹر نجیب مقاتی ترکی کے صدر رجب تیو اردوان اور سیریا کے صدر بشار الاسد سمیت ستاون ممبر مسلم ملکوں کے رہنماءوں نے شرکت کی سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے اس ہائی پروفائل کانفرنس کی محضبانی کی اس کانفرنس میں ایران کے پرائم منسٹر محمد السودانی یمن کے صدر مہدی المشاق قویت کے کراؤن پرنس شیخ سبا السبا جارڈن کے شاہ عبداللہ سیکنڈ مصر کے صدر عبدالفتہ السیسی پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف اور نائجیریا کے صدر بولا ٹینوبو بھی شامل ہوئے دنیا کے دوسرے سب سے بڑے مسلم ملکوں کے ارگنیزیشن او آئی سی جن کی کل آبادی ایک عرب اسی کروڑ ہے کے ذریعے جاری ریزولوشن میں فلسطینی معاملے کی اہمیت کو دھور آیا اور فلسطینیوں کے جائز اور اٹوٹ حقوق اور فلسطینی ریاست بنائے جانے پر زور دیا گیا اس میں کہا گیا کہ ہم فلسطین کی ہمیشہ سے دال الحکومت مقبوضہ مشرقی القدس یعنی ایس جیروسلم پر فلسطین ریاست کی مکمل خودمختاری کی تصدیق کرتے ہیں اور اسرائیل کے کسی بھی ایسے فیصلے یا اقدام کو خارج کرتے ہیں جس کا مقصد شہر کو یہودی بنانا اور اس کے کلونیا قبضے کو مضبوط کرنا ہو اس ریزولوشن میں اسرائیل کے ذریعے فلسطین پر قبضے کو مضبوط کرنے کے فیصلے کو بھی خارج کر دیا گیا اور اسے انٹرنیشنل قانون اور متعلقہ یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشن کے تحت غیر قانونی قرار دیا گیا اس نے القدس الشریف کو ایک اہم مسئلہ اور عرب اور اسلامی ملکوں کے لیے ریڈ رائن یعنی لال رکھا کے طور پر تسلیم کیا اس ریزولوشن میں علاقے میں بڑھتے تشدد خاص طور پر غازہ پٹی میں کیے گئے خوفناک اور حیران کن جرائم پر بھی غور و فکر کیا گیا جو اب لبنان تک پھیل چکا ہے اور اسرائیل کی جانب سے ایران عراق اور سیریا کی سلطنت اور حکومت کی خلاف ورزی کے لیے خطرہ بن گیا ہے اس نے غازہ پر قتل عام کی جنگ کے درمیان ہزاروں فلسطینیوں کو زبردستی غائب کرنے اور انہیں اسرائیلی جیلوں میں ستانے دوانے تشدد اور توہین کا شکار بنائے جانے کی بھی مذہمت کی ہے عرب اور مسلم ملکوں نے لبنان کے لیے اپنی پوری حمایت کو بھی دورایا اور اس کی سلامتی آزادی اور اس کے باشندوں کی خیریت کے لیے اپنی وفاداری پر زور دیا اس ریزولوشن میں غازہ اور لبنان میں جنگ بندی نہ ہونے کے لیے اسرائیل کو ذمہ دار ٹھرایا گیا اور یونائٹن نیشن سیکیورٹی کانسل سے جنگ بندی لاغو کرنے کے لیے ایک بائنڈنگ ریزولوشن پاس کرنے کی اپیل کی گئی مشترک بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم آگاہ کر رہے ہیں کہ یہ دورا پیمانہ یعنی ماندن ان ملکوں کی ساکھ کو نقصان پہنچاتا ہے جو اسرائیل کو بچانا چاہتے ہیں اور اسے جواب دہی سے اوپر رکھتے ہوئے ملٹی لیٹرل اقدامات کی ساکھ کو کمزور کرتے ہیں ریاض میں ہونے والی میٹنگ میں ایران کے پہلے وائس پریزیڈنٹ محمد رزا عارف نے کہا کہ فلسطینی اور لبنانی لوگوں پر اسرائیلی حملوں کو روکنے میں یونائٹن نیشن خاص طور پر سیکیورٹی کانسل کی ناکامی ہے انہوں نے اسرائیل کو امریکہ اور کچھ مغربی ملکوں کی طرف سے دی گئی مضبوط حمایت کو اس کی وجہ بتایا انہوں نے تمام مسلم اور عرب ملکوں سے اسرائیلی جرائم کے خلاف ایک مناسب اور متحد رخ اختیار کرنے کی درخواست کی اور موجودہ حالات میں اسرائیلی قبضوں کے خلاف مل کر ایک اثردار کارگر حکمت عملی تیار کرنے کی اہمیت پر توجہ دلائی انہوں نے تاقید کی کہ ان حالات میں ہماری ذمہ داری دو گنی ہو جاتی ہے اس موقع پر فلسطینی آثارٹی کے صدر محمود عباس نے عرب اور اسلامی ملکوں سے فلسطینیوں کے لیے اتحاد اور حمایت ظاہر کرنے کی دعوت دی انہوں نے غازہ پر اسرائیلی حملے کو روکنے اور ضروری انسانی مدد پہنچانے کے لیے یونائٹل نیشن ریزولیشن کو لاغو کرنے پر زور دیا محمود عباس نے اپنی تقریر میں کہا کہ فلسطین کا خون بے رہا ہے غازہ میں ہمارے معصوم بچے مارے جا رہے ہیں ہمارے گھر تباہ ہو رہے ہیں اور ہمارے لوگ اپنے ہی وطن میں پناہ گزین بن کر رہنے پر مجبور ہیں یہ ایک انسانی مصیبت ہے جس پر دنیا کو خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے ہماری امیدیں عرب اور مسلم امت سے ہیں کہ وہ اس مشکل گھڑی میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوں محمود عباس نے ادرائیل کی طرف سے غازہ میں لگاتار بمباری اور رہائشی علاقوں پر کیے جا رہے ہم لوگ کی سخت الفاظ میں مذہب مت کی انہوں نے غازہ میں جاری فوجی کارروائی کو ایک قتل عام اور انسانی کرائیسس قرار دیا اور ہم لوگ کے لیے اسرائیل کو مکمل طور پر ذمہ دار ٹھرایا ریاض میں ہونے والی اس سربراہ کنفرنس میں ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے اس مسئلے کو عرب ملکوں کی عظمت کا سوال قرار دیتے ہوئے کہا کہ غازہ اور فلسطین کا معاملہ محض ایک سردی تنازہ نہیں ہے یہ انصاف اور عدل کا معاملہ ہے یہ عرب کی عظمت اور ہماری انسانیت کا انتہان ہے ہمیں ادرائیل کے خلاف متحد رہ کر تشدد اور ظلم کا سامنا کرنا ہوگا اردوان نے غازہ میں جاری ادرائیلی حملوں کو بے رہم اور ناجزی قرار دیا اور کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ مسلم امت اپنے اختلافات کو چھوڑ کر اتحاد کی راہ پر چلے لبنان کے پرائیم منسٹر نجیب مقاتی نے ادرائیل کی جانب سے حالیہ حملوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ہماری زمین اور ہماری حکومت پر حملے ہو رہے ہیں اور ہمارے لوگوں پر بنگ گرائے جا رہے ہیں اور یہ سب خاموشی کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے ہمیں اپنی آواز بلند کرنی ہوگی اور اتحاد کے ساتھ اس تشدد کا سامنا کرنا ہوگا ایران کے فرسٹ وائس پریزنٹ محمد رضا عارف نے ایران اراق اور سیریا کے مسئلے کو اسرائیلی تشدد کی ایک سازش قرار دیا اور کہا کہ اسرائیل کا مقصد پورا علاقہ تباہی کی طرف لے جانا ہے ہمیں ان کے منصوبوں کو ناکام کرنا ہوگا ہماری جنگ صرف غازہ تک محدود نہیں بلکہ یہ ایک مکمل علاقہی جنگ ہے سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے انٹرنیشنل برادری سے غازہ اور لبنان کے معاملات پر دھیان دینے کی اپیل کی انہوں نے کہا کہ یہ وقت ہے کہ انٹرنیشنل برادری اس معاملے پر سخت اقدامات کرے اور اسرائیل کے ظالمانہ ہم لوگوں کو روکے ہماری کوشش صرف علاقائی مسئلے کو حل کرنا نہیں ہے بلکہ انسانیت کی حفاظت کرنا بھی ہے ریاض میں ہونے والی اس سربراہ کانفرنس میں اسرائیل کے خلاف سخت اقدامات کی بانگ کی گئی اور دنیا بھر کے ملکوں سے اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کی اپیل کی گئی تاکہ فلسطین اور لبنان کے لوگوں پر ظلم ختم ہو سکے سیریا کے پریزیڈنٹ بشار الاسد نے اپنی طرف سے کہا کہ اسرائیلی قتل عام کو روکے جانے کے طریقے موجود ہیں اور وارننگ دی کہ اگر انہیں لاغو کرنے میں ناکامی ہوئی تو یہ قتل عام کے جاری رہنے میں ملی بغت کے برابر ہوگا انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس سرکاری اور عوامی طور پر ایسے طریقے موجود ہیں اور ہم انہیں لاغو کرنے کی قابلیت اور صلاحیت رکھتے ہیں اگر اسرائیل حملوں کو روکنے کی مانگوں کو ماننے میں ناکام رہتا ہے تو ہمیں یہ قدم اٹھانے چاہیے انہوں نے کہا کہ ہماری کارروائی کا پلان کیا ہے کیا ہم صرف غصہ ظاہر کریں یا بائیک آٹ کی طرف پڑھیں ورنہ ہم قتل عام کے جاری رہنے میں شامل ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم ایک ملک سے نہیں بلکہ ایک ہتیاروں اور کرمنلز کے گینگ سے نہیں پٹ رہے ہیں یمن کے پریزیڈنٹ مہدی المشاہت نے جاری کرائسس کے جواب میں فیصلہ کن کا روائی کرنے کی اہمیت پر زور دیا جن میں فائننشل ناکابندی لاغو کرنا پوری طرح سے بائیک آٹ کرنا فلسطینی ریزسٹنس کو سپورٹ کرنا اور پڑوسی عرب ملکوں کے ساتھ بورڈرز کو کھولنا شامل ہے انہوں نے کہا کہ لگاتار ظلم پر خاموش رہنا اور خاص دشمن کے سپورٹرز سے حل کا انتظار کرنا ہر کسی کے لیے خطرناک ندیجے لاسکتا ہے اس کانفرنس کے موقع پر حماس نے اوائی سی کو بھیجے گئے پیغام میں غازہ اور لبنان میں ہو رہا ہے قتل عام کی جنگ کو ختم کرنے کے لیے ایک انٹرنیشنل عرب اسلامی کوالیشن بنانے کی اپیل کی حماس نے کہا کہ وہ سبھی عرب اور اسلامی ملکوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اسرائیل کا بائیکاٹ کریں اس کے ساتھ دستخط کیے گئے سبھی نورملائزیشن کے سمجھوتوں کو ختم کریں اور ہر ممکن طریقے سے اسرائیل کو الگ تھلگ کرنے کی کوشش کریں ڈیموکریٹک فرنٹ فر در لیبریشن آف پیلسٹائن نے او آئی سی کو دی گئے پیغام میں اس بات پر زور دیا کہ وہ عرب اور مسلم لیڈرز سے محض لفظوں اور بیانوں کے بجائے ٹھوسکار روائی چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ غازہ ویسٹ بینک اور فلسطین کی راجدانی القدس میں ہمارے فلسطینی لوگ عرب اور مسلم لیڈرز کی باتوں اور بیانوں سے سیٹسفائی نہیں ہیں بلکہ وہ ایسے اثردار قدموں کا انتظار کر رہے ہیں جو انسانیت بھائیچارے اور انسانی ذمہ داری کی سطح تک پہنچے پاپلر فرنٹ فور دی لیبریشن آف پیلسٹائن نے او آئی سی کو دیے گئے پیغام میں اسی طرح کی اپیل کی ہے جس میں ریاض میں ہونے والی سربراہ کانفرنس سے بستیوں اور سرنڈر کی باتچیت سے آگے بڑھنے اور اس کے بجائے ان کاموں پر دھیان فوکس کرنے کی اپیل کی گئی ہے جو حقیقت میں عرب قوموں کے حقوق اور بھلائی کو یقینی بنا سکیں آپ کو یاد دلا دوں کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی نے حالیہ دنوں میں اپنی تقریروں میں لگاتار اسرائیل کا مقابلہ کرنے اور غازہ اور لبنان میں امریکہ کے ذریعے مدد اور اکساوے سے ہو رہے قتل عام کو ختم کرنے میں مسلمانوں کے بیچ اتحاد کی اہمیت پر زور دیا ہے آج کے اپیسوڈ میں ہم نے کوشش کی ہے کہ ریاض میں ہونے والے سربراہ کانفرنس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ انفرمیشن آپ تک پہنچے آپ کو یہ پیشکش کیسے لگی کمنٹس میں ضرور لکھیں تینکیو دھنیواج شکریہ جائے بھارک جائے تینکیو دھنیواج شکریہ